نئے کو ملے گا ریلیف پرانوں کو ہوگی تکلیف حکومت نے تیسرا نیب تنویمی آرڈننس شاری کر دیا چھ اکتوبر سے پہلے کہ فراڈ کے تمام مقدمات نیب سن سکے گا زرداری شہباز شریف ملیم نباز اور شاہد خاکان کو ریلیف نہیں ملے گا جالی ایک آنس کے پرانے مقدمات آرڈننس کے تحت جاری رہے سکیں گے حکومت کرپشن کیسز میں خود کو اینا رو دینے کے لیے نیب تنویمی آرڈننس لائی اپوزیشن کو پورا دیوار سے لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لانگ مارس سے متعلق پیڈی ایم سے مشاورت کریں گے شہباز شریف کی دیرہ غازی خان میں پریس کانفرنس بولے تحریکی عدم اعتماد کا وقت ابھی نہیں آیا سیاست میں ہر چیز دائرے میں رہ کر ممکن ہے ملک میں کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتا حالیہ صورتحال کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی مذاکراتی مستے کا واحد حل تھے بد امنی اور قتل و غارت میں سب کا نقصان ہوتا وزیراعظم کی پیچ آئے کور کمیٹی جلاس میں گفتگو بلدیاتی انتخابات کے تیاریاں بھی کرنے کی ہدایت کر دی مفتی منیب الرحمن نے دھرنوں کا معاملہ مسالحت سے حل ہونے کو بڑی فتح کرا دے دیا کہتے ہیں دھمکیاں دینے والے نادان ہیں تمام ادارے معاہدے پر عمل کے پابند ہیں معاہدے میں کیا تیپ آیا عمل سے سب سامنے آ جائے گا معاہدے کی تعمیل شروع ہو چکی ہے ہماری کوشش ریاست اسلام اور انسانی جانوں کا بچاؤ تھا کئی روز بعد پنجاب کی سڑکیں کھل گئیں جڑوا شہروں کے راستے بحال ہونے لگے کنٹینرز ہٹا دیے گئے گیارہ روزہ رکاوٹوں کے بعد پیزاباد انٹرچینج بھی کھل گئی جیٹی روڈ پر خندقیں مٹی سے بھر دی گئیں دریائے جیلم کے تینوں پل تحال بند گجرات میں بھی راستے نہ کھل سکے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ آٹا دال چینی چاول گوشت سب مہنگا سفر کے لیے نکلیں تو ٹرینوں کے گرائے اور الپی جی سلحلس کی قیمتوں میں اضافہ کیا کھائیں کہاں جائیں چینی ایک سو چوبیس روپے تک پی کلو ملنے لگی الپی جی تیرہ روپے بیس پیسے مہنگی ہو گئی یومیا بنیاد اوپر بڑھتے نرخوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ملک میں مہنگائی کی شرحہ مزید ایک آشاریاں نو سفر فیصد بڑھ گئی سال بھر میں گھی تینتالیس فیصد اور خودنی تیل چالیس فیصد مہنگا ہو گیا ادارہ شماریات نے اداد و شمار جاری کر دیئے گوشت اور آٹک کی قیمتوں میں بھی سترہ اور تیرہ فیصد اضافہ نے عوام کے مو سے نوالہ چھین لیا مہنگائی کے سالانہ اداد و شمار نے ریلیف کے دعوے کو کھوکھلا ثابت کر دیا وزیراعاصم عمران خان مہنگائی سے مطالق ایک پیکش کا اعلان کریں گے ایک کروڑ سے زائد آبادی کو ریلیف دیا جائے گا وفاقی وظیف آواز چہدری نے نویت سنا دی کہتے ہیں پنجاب میں میر آج ایم این کے انتخابات بلا باستہ ہوں گے ہائرے مہنگائی عبام کی دہائی بشاور میں مہنگائی سے تنگ خواتین سڑکوں پر نکل آئیں پریس کلپ کے سامنے روٹیاں اور برطن اٹھا کر احتجاج حکومت کے خلاف نارے لگائے لورالائی سے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف سائیکل مارچ اسلامباد پہنچ گیا نالائک حکومت کی پالیسز کی وجہ سے ملک بدترین مہنگائی سے گزر رہا ہے پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف جدد جہت کر رہی ہے سردیوں میں گیس تا بدترین بہران آنے والا ہے ان سے پوچھیں کہ مہنگائی کیوں ہے تو کہتے ہیں کہ اے نارو نہیں دوں گا احسان اقبال کی تنقید کہا پارلیمنٹ کا قیدار اس حکومت نے زیرو بٹا زیرو کر دیا ہے مسلمان پرکیٹر محمد شامی کی امائت کیوں کی بھارتی انتہا پسند تمام حدیں پار کر گئے کپتان ویراغ کولی کی دس ماہ کی بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنانے کی دھمکی دے ڈالی ٹویٹر پر کولی کی خلاف ٹرینڈ بھی بنایا گیا اور ٹی ٹوینڈی وال کپ کے دلچسپ مقابل جاری میگا ایونٹ میں آج انگلینڈ اور سری لنکا مدے مقابل انگلینڈ کا سری لنکا کو جیت کے لیے 164 رنز کا حدف پاکستان ٹیم کال اپنے چوتھے میچ میں ان اکشن ہوگی نمی بیا کے خلاف ابو دہبی کے میدان میں پنجاز مائی کری سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے